جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آئی جی صاحب آپ یہاں سے جا رہے ہیں جسٹس میاں گل حسن کی عدالت سے بڑا فیصلہ جاری ہوا ہے سنم جیریت جمعی رات تک اسلام بات رہیں گی لیکن مکمل ہموشی کے ساتھ جیس صاحب نے مکمل ریکارڈ مانگ لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آئی جی صاحب آپ یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں آج جسٹس میاں گل حسن کی عدالت میں آج سنم جیریت کے جو گرفتاری تھی اس حوالے سے سما تھی سنم جیریت کی گرفتاری قلدم قرار دے دی گئی اور سنم جیریت کو رہا کرنے کا حکم جاری ہوا اور یہ کہا گیا کہ سنم جیریت جمعی رات تک اسلام بات رہیں گی لیکن مکمل ہموشی کے ساتھ کو اسلام بات رہیں گی یہ مناظر ہیں اس ٹائم جسٹس میاں گل حسن کی عدالت کے باہر کے یہ مناظر ہیں اور آج عدالت سے بڑا فیصلہ جاری ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میاں علی اشفاق صاحب آج عدالت سے بڑا حکم جاری کیا گیا ہے سنم جیریت جمعی رات تک یہاں ہی رہیں گی میاں علی اشفاق صاحب نے دلائل دیئے سنم جیریت کو رہا کرنے کا حکم جاری ہو گیا ہے یہ مناظر ہیں اس ٹائم کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزیس جسٹس میاں گل حسن آرکزیب صاحب نے آج دوپہر کو سنم جوید خان کی طرف سے جو بزریہ جوید اقبال خان صاحب پرکیشن فائل ہوئی تھی سنم کی ریکوری کے لیے اس کو اسلام آباد پولیس نے کل اغوا کیا حب سے بیجا میں رکھا اب تک چوبیس گھنٹے گزرنے کے بعد کوئی مقدمہ اسلام آباد پولیس نے درج نہ کیا اور کوئی جواز ان کے پاس سنم جوید کو اغوا کرنے کا موجود نہ تھا جس بنیاد پر آج عدالت میں آج پری لیمنری آرگومنٹس کیے گئے عدالت نے بڑے تحمل سے اس وقت بھی دونوں سائیڈوں کو سنا آرڈر پاس کیا کہ سنم جوید کو آئی جی اسلام آباد پی جی ایف ایے اور سیکری داخلہ کو بلایا اس وقت بھی حکم دیا تھا کہ سنم جوید کو کسی صورت بھی اسلام آباد کی ٹیرٹوریل جورسٹکشن سے ریموو نہیں کیا جائے گا اب دوبارہ ہیرنگ ہونے پر کوٹ نے ہم سے استفسار کیا کہ کیا پوزیشن ہے عدالت کو بتایا گیا کہ سنم جوید اس وقت ساتھ کھڑی ہے موجود ہیں عدالت میں اور بتایا گیا کہ یہ سنم کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ کوئی ایف ای آر اس کے خلاف اسلام آباد پولیس نے اب تک درج نہ کی ہے اور نہ ہی اسلام آباد پولیس نے کسی اسلام آباد کے مقدمے میں سنم جوید کو عدالت میں ابھی تک پیش کیا اس چیز کے بارے میں عدالت نے جب سرکاری وکلہ سے کنفرنٹ کیا تو ڈی جی ایف ایے کی طرف سے ایڈیشن اٹری جنرل نے واضح موقف اختیار دیا کہ یہ معاملہ ان سے ملسلک یا متعلقہ نہ ہے جس کے بعد ایڈوکیٹ جنرل سے اسلام آباد پولیس کا موقف لیا تو انہوں نے یہ کہا اور جو کہ بالکل جھوٹا اور منگڑا موقف انہوں نے لیا کہ بلوچستان کی پولیس آئی ریپیٹ بلوچستان کی پولیس کی معاونت کرتے ہوئے انہوں نے سنم کو گرفتار کیا آپ کو بتاتے چلیں کہ کل جب ہم سنم کی کسٹی جو ہے وہ یہ بزبردستی ہم سے لینے آئے اور ہم نے اس کو ان کے جو پلان تھا کہ سنم کو یہ لینے آئیں گے اور ہم مضاحمت کریں گے اور اس میں یہ کار سرکار کا مقدمہ درج کرنے کے بعد دہشت گردی کی دفاعات لگائیں گے اس کے اوپر ہم نے اچھی حکمت عملی پناتے ہوئے تھنڈا پانی ڈالا اور خموشی سے اس کی جو ابڈکشن ہے اس کو ان کو کہا کہ کوئی رکاورنے ڈالتے لیکن ہم نے اس کا ڈیجرل فوٹ پرنٹ جو ہے بنا لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہم نے اسلام آباد پولیس کے ہی الکہار جو ہے وہ سمنے آئے اور کوئی بلوچستان سے جو آج تفصیصی افسر عدالت میں پیش ہوئے ہیں وہ کوئی شخص موجود نہ تھا یہ باتیں سننے کے بعد عدالت نے آج واضح طور پر یہ آرڈر جاری کیا ہے کہ عدالت اس وقت سنم جعوید خان کو گھر جانے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے اور مزوسی ادایت دی ہے گورنڈ اپ پاکستان کو اور بلوچستان اور جو بھی یہ اسلام آباد پولیس کے لوگ ہیں کہ کتائی طور پر بھی سنم کو کوئی شخص جو ہے وہ گھر جانے سے نہیں رکے گا یہ اپنے گھر میں رہیں گی دو دن کے بعد عدالت نے کہا کہ جمعہ رات والا دن یہ عدالت فیصلہ کرے گی کہ اور یہ ایک پویسن کیا رائیدر یہ گائیڈنائز دی کہ علی وزیر کیس جو اس کوٹ نے ڈیسائیڈ کیا اس کی روشنی میں اس مقدمے کی کاروائی آکے بڑھے گی جس میں تین طرح کی جو ہیں وہ پوسیگلٹیز عدالت جو ہمیں بھی عدائت دی کہ آج ہی ہم عدالت میں سنم جوید خان کی طرف سے پورے چودہ مہینے میں جو بارہ مقدمات ہیں ان میں جتنی پرسیڈن ہیں چاہے وہ اس کو تمام کیسز میں ڈسچارج کیا گیا یا جن کیسز میں اس کی پوسٹرس بیر گرانٹ کی گئی ہے اس کا آج ریکارڈ ہمارا آفیس سنم جوید خان کی طرف سے بزریا سیول مسلینے سے ایک اپلیکیشن سی ایم فائل کر کے ریکارڈ پر بلیس کرے گا عدالت میں آج ہی ریجسٹر آفیس کو حکم دیا کہ اس کو ریکارڈ پر لیں اور اس کے بعد سکریٹ اوئے جمعیرات والے دن کے لیے یہ ہیرین مزید رکھی ہے جس میں میں نے آپ سے گزارش کی کہ تین طرح کا ممکنہ طور پر فیصلہ اس وقت حلائت اور حقائق اور حلات کے مطابق رکھا جائے گا اے کہ کیا سنم جوید خان کی کسٹڈی جو ہے وہ نیچے مجسٹریل کورٹ میں ہینڈ اوئر کی جائے جس کے بعد اس کی وہاں پہ جو ہے وہ جو بھی کاروائی پینڈنگ ہے وہ آگے بھڑ سکے بھی کہ سنم جوید خان کو آج اس وقت ان حالات کے جو ایکسپسنل سرکمسٹنسز ہیں اس میں پروٹیکٹیو بیل عدالت گرانٹ کرے اور ایٹ دی سیم تائم عدالت دیکھے گی کہ کیا سٹریٹ اوئے اسلام آباد پولج کے ہی رحمہ گرہ پہ چھوڑا جائے یہ آگے پوسیٹ کرنا ہے تو یہ وہ کاروائی ہے اور ایٹ دی سیم تائم یہ آپ کے نوٹس میں لاتے چلے اور آپ سے گزارش بھی ہے کہ چونکہ ہم عدالتی حکم کے منوان سو فیصد پابند ہیں اور ہم اپنے آپ کو رکھنا بھی ایسی چاہتے ہیں کہ سنم جعوید خان کو اور اس کے والدین کو عدالت نے مجھے واضح طور پر کہا کہ آپ ان کو پوشن کر دیں بتا دیں کہ یہ جب تک یہ عدالتی کاروائی دوبارہ نہیں شروع ہو کہ جمعیرات والدین کوئی میڈیا پہ یا کسی بھی جگہ پہ سنم جعوید خان یا ان کے والدین جو ہیں وہ کسی صورت بھی کمیونکیٹ نہیں کریں گے تو آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ سنم جعوید خان سے یا اس کے پیرنٹ سے نیٹس پورٹی ایٹ آورز کے لیے جمعیرات کا پلیز جو ہے وہ کوئی سوال جواب نہ کیا جائے جس سے ہمارے لیے یا سنم کے لیے یا سب کے لیے جنرلیسٹ کمیونٹی کے لیے بھی کوئی مسائل پیدا ہو یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں سنم جعوید اب عدالت سے رہا ہو کر گروانہ ہو رہی ہے میع علیہ السلام عدالت سے بہت بڑا فیصلہ ہے سنم جعوید کو رہا کرنے کا حکم جاری ہوا اور ابھی سنم جعوید یہاں ہائی کور سے رہا ہو کر واپس روانہ ہو رہی ہیں یہ مناظر ہیں اس ٹائم عدالت کے اسلام بات ہائی کور کے مناظر ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی سنم جعوید یہاں سے رہا ہو کر واپس روانہ ہو رہی ہیں یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس ٹائم اسلام بات ہائی کور کے مناظر ہیں سنم جعوید ابھی یہاں سے رہا ہو کر واپس روانہ ہو رہی ہیں یہ یہ مناظر ہے اس ٹائم کوئی شخص اعتماعیز ہوگا جو ہمارے دروازے پہ آئے گا ہم اپنی پوری کوشش کریں گے اس کی مدد کر سکیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سنم جوید موجود ہے اس کے علاوہ میاں علی اشواق موجود ہے اور ابھی یہاں سے واپس جایا جا رہا ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں میں موجود تھا اسلامباد ہائی کورٹ میں سنم جوید کو پیش کیا گیا اور اب اسلامباد ہائی کورٹ نے سنم جوید کو رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے یہ مناظر ہے اس ٹائم یہ مناظر ہے اس ٹائم یہ مناظر ہے اس ٹائم یہاں جسی کورٹ کے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں اب سنم جوید یہاں سے رہا ہو کر واپس جانے لگی ہے اور یہاں پولیس کی باری نفری منجود تھی اب پولیس والے جا چکے ہیں پہلے تو کوئی ویڈیو بھی نہیں بنانے دیتے لیکن اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سنم جوید اب یہاں سے رہا ہو کر جا رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میاں علی اشفاق صاحب موجود ہیں اس کے علاوہ سنم جوید موجود ہیں سنم جوید کو رہا کر دیا گیا ہے والے صاحب سنم جوید کو اب پیار کر رہے ہیں یہ مناظر ہے اس ٹائم یہاں اسلامباد ہائی کورٹ کے اسلامباد ہائی کورٹ نے سنم جوید کو رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سنم جوید اب اسلامباد ہائی کورٹ سے رہا ہو کر جا رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں سنم جوید جا رہی ہے